مزرگان محترم معزز و مکرم سامین اکرام برادران عزیز نوجوانان اسلام اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے سب کا خالق وہی ہے ان مخلوقات میں سے فرشتے بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور جنات اور شیعتین یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق کا ایک حصہ ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کے اندر گناہ کا جذبہ ہی نہیں رکھا ہے گناہ کا دعیہ ہی نہیں رکھا ہے کبھی فرشتوں کو نافرمانی کرنے گناہ کرنے کا خیال اور تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا اور شیطان ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر سوائے برائی کے سوائے نافرمانی کے اور سوائے انسانوں کو بہکانے کے اس کے اندر اور کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے یعنی فرشتوں سے برائی نہیں ہو سکتی شیطان سے نیکی نہیں ہو سکتی انسان ایک ایسا مخلوق ہے اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے اس کے اندر اللہ نے دونوں قسم کے جذبات رکھے ہیں یہ اچھائی بھی کر سکتا ہے برائی بھی کر سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اسی لئے پیدا کیا کہ اس کے اندر جو برائی کا اور نافرمانی کا جو جادائیہ اور جذبہ ہے اس جذبے پر یہ کس طرح کا سلوک کرتا ہے کیا یہ اسی برائی پر جو خیال اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے اس پر عمل کرتا ہے برائی کرتا ہے یا برائی سے بچتا ہے اسی امتحان کی غرض سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ کو بھی بنایا ہے کہ یہ اگر اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کر کے برائیوں سے بچ جاتا ہے تو اس کے لئے جنت ہے اگر یہ اپنے نفس اور اپنی چاہت اور اپنے جذبات کے مطابق اگر برائیوں پر چلنے لگتا ہے تو پھر اس کے لئے عذاب ہے تو اسی میں اس کا امتحان ہے اسی امتحان ہی کے لئے اللہ تعالی نے یہ دونوں قسم کی جذبات اس کے اندر رکھے ہیں ایک طرف تو اس کا امتحان ہے دوسری طرف اللہ تعالی کی شانِ غفاریت کا اظہار بھی ہے یعنی اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اللہ تعالی بخشش کرنے والا ہے یہ بخشش اللہ تعالی کی یہ صفتِ بخشش اللہ تعالی کی یہ صفتِ معاف اور عفو درگزر یہ اسی وقت اللہ کی ظاہر ہوگی جب بندے گناہ کر کے اسے معافی مانگیں گے اگر گناہ کر کے معافی نہیں مانگیں گے اگر گناہ ہی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالی کی یہ صفتِ رحمت کا اظہار بھی نہیں ہوگا یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالی رزاق اس لیے ہے کہ وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے اور اللہ تعالی خالق اس لیے ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالی کے اوصاف یہ اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی معاف بھی کرنے والا ہے یہ کیسے پتا چلے گا اور رحم کرنے والا ہے یہ کیسے پتا چلے گا اللہ تعالی کا رحم اور اللہ تعالی کا معاف کرنا اسی وقت اس کا اظہار ہوگا جب بندے اس سے معافی مانگیں اور اللہ تعالی معاف کریں تو اللہ تعالی معاف کرنے کی خاطر ہی انسان کے اندر یہ دونوں قسم کی جذبات پیدا کیا ایک طرف تو اس میں بندے کا امتحان ہے اور دوسری طرف اس کی شانِ غفاریت کا اظہار بھی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مخلوق اگر اللہ تعالی پیدا کرتا ولو بالفرض جو گناہ ہی نہیں کرتی تو ایسی صورت میں اللہ تعالی ایک دوبارہ ایک ایسی مخلوق کو لے آتا جو گناہ بھی کریں اور معافی بھی مانگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی شانِ غفاریت کو بتانا چاہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہ کر گناہ کریں بلکہ گناہ ہو جاتا ہے گناہ ہونے پر اللہ تعالی معاف کرتے ہیں عزیزانِ گرامی انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ الانسانو مرکب من الخطع والنسیان انسان بھول اور خطاؤں سے بنایا گیا ہے یعنی اس کی سرشت میں بھول بھی ہے اور اس کی سرشت میں اور اس کی طبیعت میں اس کی فطرت میں خطا بھی ہے یعنی غلطی بھی ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے غلطی ہونا الگ بات ہے لیکن جان بوچ کر غلطی کرنا یہ الگ بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن برائی پر اور غلطی پر اڑ جانا اور اسی پر جم جانا اور اسی پر اسرار کرنا اور غلطی پر غلطی کرتے جانا عزیزانِ گرامی یہ بہت برا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے مٹ جاتا ہے پھر جب گناہ کرتا ہے تو پھر سیاہ دھبا لگتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اگر وہ گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ اگر کیے جاتا رہا اور توبہ اس نے نہیں کی تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے اسی کو کہا گیا کہ اس کا دل ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کے بعد کوئی خیر کی بات اندر داخل ہی نہیں ہوتی کوئی اچھی بات اس کے دل کو نرم کر ہی نہیں سکتی بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے دل تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو پھر فوراں توبہ کر لی جائے اب گناہ کسے کہتے ہیں چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا حَاقَ فِي نَفْسِك کہ وہ چیز جو تیرے دل میں ایک قسم کا خرقشہ اور بیچینی پیدا کریں اور جس کے کرنے کے بعد تیرے دل کے اندر ایک قسم کی ایک قسم کا تردد اور ایک قسم کی قیفیت اگر پیدا ہو جائے اور تو سمجھ جاؤ کہ یہ چیز جو ہے مناسب نہیں تھی اور اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ شخص اس کے اس گناہ پر دوسرے کے اطلاع ہونے کو دوسرے کے معلوم ہو جانے کو ناپسند کرتا ہو یعنی میں نے ایسا کام کیا ہے کہ اگر کوئی اس کام کو کوئی معلوم کر لے گا تو اچھا نہیں رہے گا تو ہر ایسی برائی کہ جس کے دوسرے شخص کے متعلے ہو جانے کو برا سمجھتا ہوں تو وہ بھی وہ بھی ایسی چیز ہے جس سے بچنا چاہیے عزیز آنہ گرامی چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ یہ آمال سے نیک آمال سے خود بخود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں کتنی ہی ایسی نیکیاں انسان کر جاتا ہے کہ اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر چل رہا تھا راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کر کنارے کر دیا تو اس سے بھی کئی گناہ معاف ہو جو گئے کانٹا پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا یعنی لوگوں کو اس سے بچا لیا تو اس سے بھی گناہ معاف ہو گئے نماز کے لئے وہ زکر کے گھر سے چل کر آیا تو کئی گناہ اس کے چل کر پیدل آنے سے معاف ہو جاتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ دیگر آمال سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے چھوٹا گناہ یعنی گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جن کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سب گناہ جن کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے سارے منہیات جن جن سے بھی روکا ہے وہ سب گناہ صغیرہ ہیں اور گناہ کبیرہ بڑے گناہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اور جن کے عذاب اور سزا کا اعلان کیا ہے یہ جتنے گناہ ہیں کہ جن پر سزا کا اعلان کیا گیا ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہیں مثال کی طور پر قتل کرنا اور زنا کرنا چوری کرنا کسی پر تحمت لگا دینا شراب پینا والدین کی نافرمانی کرنا اسی طرح اور جو دیگر بہت سارے گناہ تو یہ سب گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہوا ہے یعنی اگر کوئی زنا کرے گا تو سو کھوڑے لگائے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ ہے اگر شادی شدہ نے بدکاری کی تو اس کو سنگسار کیا جائے گا یعنی آدھا دھڑ اس کا زمین میں دفن کر کے اس کو پتھروں سے مار کر ختم کیا جائے گا یہ سزا ہے اور یہ حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن میں بھی ہے اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے شراب پینے پر اسی کڑے لگائے جائیں گے اور کسی پر تحمد اور خاموخہ الزام اگر کسی نے لگا دیا زنا کا زنا کی تحمد کسی نے لگا دیا تو پھر اسی کڑے لگائے جائیں گے اور اگر کسی نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کٹے جائیں گے کسی نے ڈاکہ ڈالا تو پھر پہلے دانہ ہاتھ پھر بایا پیر کٹا جائے گا اگر پھر بھی اس نے ڈاکہ ڈالنے سے پھر اس نے اپنے آپ کو بچایا نہیں تو پھر اور بچا ہوا جو ہاتھ ہے اس کو کٹا جائے گا پھر بھی اس نے ڈاکہ ڈالنے کی تو پھر اور جو باقی جو پیر ہے اس کو بھی کٹ دیا جائے گا تو عزیز آنے کے ارامی یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں کہ یہ بڑے گناہ تو بڑے گناہ ہیں یہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے اس کیلئے توبہ شرط ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ دیگر اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں روزہ رکھ لیا تو اس سے بھی کئی گناہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں کوئی معمولی نہ سمجھا جائے اس لئے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقراتی ذنوب کہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو اس لئے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب کسی آدمی پر بہت زیادہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو یہاں تک کہ وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہو ہو کر آدمی کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا کہ اگر چھوٹا گناہ بھی مسلسل اگر کرتا رہا تو وہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ نہیں رہے گا بلکہ وہ گناہ سغیرہ بھی گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے معمولی گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور اس سے نہیں بچنا یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو کہ وہ اللہ تعالی کی جو خالق و مالک ہے جو ہر طرح کا کی جو خدرت لکھنے والا ہے اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو نافرمانی ہونے میں سب برابر ہیں چاہے وہ چھوٹی چھوٹی نافرمانی ہو چاہے بڑی نافرمانی ہو بس یہ تقابل کے طور پر بڑے گناہ چھوٹے گناہ کہے گئے ہیں ورنہ نافرمانی ہونے میں سب برابر ہیں جیسے مثال کے طور پر چھوٹا بچھو ہے بڑا بچھو ہے کوئی اٹھا کر اپنے جسم میں اس لیے نہیں چھوڑ لیتا کہ وہ چھوٹا بچھو ہے یہ کیا بھی نہیں کرے گا بلکہ اس میں بھی ظاہر ہے اس سے بھی تکلیف پہنچے گی بڑے بچھو سے تو تکلیف پہنچے گی ہی چھوٹا بچھو بھی کوئی معامول نہیں ہے اسی طرح جائے کہ چنگاری ہے یہ چنگاری ہی ہے لیکن چنگاری سمجھ کر اگر اس کو چھوڑ دیں گے اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہی چنگاری بڑی آگ کی شکل اختیار کرے گی چھوٹی چنگاری سے بڑے بڑے حادثات رنوما ہوئے ہیں بڑے بڑے مکانات اور گھر اور بڑے بڑی فیکٹریاں اور بہت سارا مال و مطا جل جاتا ہے صرف چھوٹی سی چنگاری سے اس لیے یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ ہر گناہ سے بچا جائے ہر گناہ سے بچنے کے لئے کوشش کی جائے اور جب آدمی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت پر اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں چنانچہ جو آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ گناہ اس خیال سے کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے عام طور پر جو گناہ جو ہوتے ہیں اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی لئے فرمایا کہ کہ تمہارا رب تمہارے گھات میں لگا ہوا ہے گھات کہتے ہیں بلکل غور سے تم کو دیکھ رہا ہے یعنی تم اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے یہ نہ لیکن نگاہ تمہارے اوپر برابر لگی ہوئی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ تو میں چھپ کر کر رہا ہوں چار دیواری کے اندر کر رہا ہوں دروازہ بھی بند ہے دریچہ بھی بند ہے اور میرے گناہ کو کوئی جی کسی کو پتا نہیں ہوگا اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا اب میں کیا کر رہا ہوں موبیل دیکھ رہا ہوں موبیل میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا کیا فہش چیزیں آ رہی ہیں اور کس کس سے میں چارٹنگ کر رہا ہوں کس سے میں دوستی لگا رہا ہوں کسی کو معلوم نہیں ہے اس لئے کہ میں چار دیواری کے اندر اندھیری کھوٹری میں گھر کے اندر کمرے کے اندر بچھونے کے اندر بلکہ چادر کے اندر ہوں عزیز آنِ گرامی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور وَمَا تُخْفِصُدُور تمہارے دل جن گناہوں کو چھپاتے ہیں ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دل میں کیا بھید ہے دل میں کیا چل رہا ہے کیا خیالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں اس لئے عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سمجھ کر گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کی بھیدوں کو بھی جانتے ہیں اور نگاہوں کو بھی جانتے ہیں آنکھوں کی آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی سمجھتا ہے کہ کوئی جو بھی میں کر رہا ہوں یہ کسی کے علم میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراماً کاتبین تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں کراماً کاتبین دو فرشتے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں تم چاہے کسی بھی اندھیری سے اندھیری کھوٹری میں چلے جاؤ کسی جنگل میں چلے جاؤ کسی تنہائی میں چلے جاؤ جہاں بھی جاؤ گے کراماً کاتبین تمہارے ساتھ رہیں گے لکھنے والے فرشتے تمہارے آمال برابر لکھتے رہیں گے تم بچ نہیں سکتے اور یہ بھی سوچتا ہے آدمی کہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے میں تنہا ہوں اور تنہا یہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم جاؤ چاہے تم سمندر کی تہ میں چلے جاؤ چاہے تم زمین کے اندر چلے جاؤ چاہے کہیں ہوا میں اڑ کر اوپر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اس لئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر کوئی گناہ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے اللہ سے بھی بچ کر گناہ کرلوں گا بچنے کا کوئی سوال نہیں بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس کا ثبوت بھی اور اس کے گواہ بھی اللہ تعالیٰ بنا دیئے ہیں جہاں پر گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہی دے گی يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا کہ وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ زمین اپنے اندر کی ساری خبروں کو ظاہر کرے گی زمین بتائے گی کہ اس زمین پر اس پشت پر اس نے کیا کیا گناہ کیے کیا کیا اس نے برائیاں کیا زمین خود گواہی دے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُنَا آئِدِيهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوْ يَكْسِبُونَ آج کے دن تمہارے موہ کو بند کر دیا جائے گا تالہ لگا دیا جائے گا اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِمْ ان کے موہوں پر موہر لگا دی جائے گی کہ موہ سے اگر یہ کچھ نہیں بولے گا بلکہ اس کے ہاتھ اور اس کے پیر یہ گواہی دیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِمْ وَتُقَلِّمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِمْ کہ ہم سے بات کریں گے اس کے ہاتھ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ اور اس کے پیر گواہی دیں گے کہ بھی ما کانو یا کسیبون کہ لوگ کیا کرتے تھے دنیا میں عزیز آنِ گرامی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر اللہ کے سامنے جب نام آمال جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت انسان کہے گا یا ویلتنا مالی هذا الكتاب لا يغادر صغیرتن ولا کبیرتن اللہ ساہا یا ویلتنا ہائے افسوس ہائے حلاقت یا ویلتنا مالی هذا الكتاب اور یہ نام آمال کیسا ہے لا يغادر صغیرتن ولا کبیرتن نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے ساری چیزوں کو اس میں احاطہ کر لیا ہے تو عزیز آنِ گرامی اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی بنا دے گواہ بھی بنا دیئے گواہ رکھے ہیں گنہگاروں کے لئے کہ وہ جھٹلا نہیں سکیں گے وہ کہیں بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے اس لئے جب بات ایسی ہے کہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے بلکہ گواہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو کر جب گواہی دینے والے ہوتے ہیں تو اس لئے بندے پر ضروری ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قریم ہے اتنی رحیم ذات ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو رکھے ہیں کہ جب کوئی بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس فرشتے کو کہ جو فرشتہ برائیاں لکھنے والا ہوتا ہے وہ لکھتا نہیں اس کو حکم ہوتا ہے کہ ابھی مطلق جب وہ ارادہ کرتا ہے جب وہ برائی کر بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس نے برائی کی ہے اور ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی مطلق اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب توبہ کر لے اس لئے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے اگر پھر بھی وہ گناہ کرنے کہ وہ جو توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد اس کو لکھنے کا حکم ہوتا ہے اور اس وقت وہ لکھتا ہے لیکن نیکی کے سلسلے میں جیسے ہی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت ہی اس کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ابھی نیکی نہیں کیا اس پر عجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جب وہ اس ارادے اور نیت کے مطابق جب وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں دس سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھاتے ہیں تو نیکی میں اللہ تعالیٰ کا معامل آئیسا ہے کہ سلسلے پر ثواب اور کرنے پر دس سے لے کر سات سو بلکہ اس کے اخلاص کے اعتبار سے اور بھی آگے تک کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنا بڑھا کر دیتے ہیں لیکن برائی کے توقعے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا کہ رحمت ایسی ہے کہ اس کو فوری طور پر لکھا نہیں جاتا بلکہ برائی کرنے کے بعد بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ میرا بندہ ابھی توبہ کر لے گا استغفار کر لے گا لیکن جب توبہ نہیں کرتا تو پھر برائی لکھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی برائی لکھنے کے باوجود بھی پھر اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتائیب من الزمب کم اللہ ظنبلہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں یعنی گناہ کا گنگناہ بھی مٹا دیا جائے گا اس کا نشان بھی مٹا دیا جائے گا دنیا کا دستور ایسا نہیں ہے اگر کوئی جرم کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے تو اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے پولیس چیشن میں اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اس نے اتنے اتنے دفعہ یہ جرم کیے ہیں پھر اگر اس کو بری بھی کر دیا جائے تو ریکارڈ میں تو محفوظ رہتا ہے بلکہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مجرم لیکن اس کا ریکارڈ پولیس چیشن میں موجود رہتا ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالی کی ذات کئیسی کریم ذات ہے کئیسی رحیم ذات ہے کہ اللہ تعالی گناہ کرنے کے بعد جب بندہ صدق دل سے جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی صرف گناہ کو معافی نہیں کرتے بلکہ گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں اور اس طرح بنا دیتے ہیں کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں جیسے معصوم بچہ جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر گناہ کے پیدا ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ گناہ سے توبہ کرنے والے کو بنا دیتے ہیں تو جب بات ایسی ہے اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں اتنا توبہ کو قبول کرنے والے ہیں تو بندوں کو چاہیے کہ وہ بار بار توبہ کریں اور توبہ کرنے سے تھکے نہیں توبہ کرنے سے مایوس نہ ہو میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے پیغمبر کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علا انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے میری نافرمانی کر کے گناہ کر کے اسرفوا علا انفسہم لا تقنتو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ لا تقنتو میں رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جميع اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تمام گناہوں کو ان اللہ یغفر الظنوب جميع انہو ہوا الغفور الرحیم یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں عزیزانِ گرامی شیطان چاہتا ہے کہ وہ توبے کو تڑوائے تو وہ تڑوائے کر پھر گناہ کروانا چاہتا ہے لیکن ہم بھی برابر اس کا مقابلہ کریں اور مقابلے میں جب بھی وہ تڑوائے اور گناہ کروائے تو پھر ہم اس کو پچھاڑے وہ ہم کو پچھاڑتا ہے گناہ کر کے تو ہم توبہ کر کے اس کو پچھاڑ دیں ہم کو وہ ہرواتا ہے ہم کو وہ گرا دیتا ہے گناہ کرا کر تو ہم اس کو گرادیں توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ ایسا توبہ قبول کرنے والا ہے کہ اگر کسی بندے کے گناہ آسمانوں کے برابر ہوں بلکہ ساری زمین کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے یہ سب باتیں حدیث میں موجود ہیں حدیث پڑھنے کا موقع نہیں ہے اس لئے میں ترجمہ اور ترجمانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر انسان کے گناہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ ہے کہ پوری زمین بھر جائے آسمان تک پہنچ جائے گناہ تب بھی اگر صدق دل سے اگر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں لیکن توبہ اس وقت قبول کرتے ہیں جبکہ توبے کے شرائط پائے جائیں توبے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ سے باز آ جائے جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو پہلے چھوڑ دے ہو اور دل کو مضبوط کر کے چھوڑے مثال کے طور پر بدنظری کا گناہ ہے عورتوں کو دیکھنے کا گناہ ہے مثال کے طور پر یا زینہ کاری کا گناہ ہے یعنی بدکاری کا گناہ ہے مثال کے طور پر یا موبائل میں فہش چیزیں دیکھنے کا گناہ ہے وہ لذت بیٹ گئی ہے انسان کے اندر کہ باز ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کے اندر اس کے پیوست ہو جاتے ہیں اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ فہش اور بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھتا اس وقت تک اس کو تسلی نہیں ہوتی کتنے ہی نوجوان ہیں کہ جو ہمیشہ فہش چیزیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن اگر یہی نوجوان اگر دل میں تہیہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ اس کے بعد ہرگز میں نہیں دیکھوں گا تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے اور سب سے پہلا قدم ہے توبہ کے لیے کہ سب سے پہلے یہ وہ عظم اور تہیہ کرے اور گناہ کو چھوڑ دیں اور جو کچھ ہوا دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو اس پر شرمندگی ہو کہ جو مجھ سے ہوا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور اللہ کی میں نے بہت بڑی نافرمانی کی ہے میں نے بہت فہش چیزیں دیکھ لی ہیں اور میں نے بہت سی چارٹنگ کر لی ہے بہت سی لڑکیوں سے میں نے رابطہ قائم کر لیا ہے میں نے فلا فلا گناہ کی ہے انسان جانتا ہے ہر ایک شخص خود اپنے گناہ خود جانتا ہے دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ خود اپنے گریبان میں اگر مو ڈالے گا اور وہ سوچے گا تو اس کا دل بتائے گا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا کسی کا دل جھوٹ نہیں بولتا وہ صحی صحی بتائے گا کہ فلا فلا گناہ ہوئے ہیں سب گناہوں کو یاد کر کر کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرے کہ میں نہیں کرنا چاہئے تھا مجھ سے یہ سب چیزیں ہو گئی تو دوسرا قدم ہے یہ کہ وہ ندامت کا اظہار کرے پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عظم کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا یہ پورا پختہ ارادہ پختہ عظم کرے اور اللہ سے معافی مانگے یعنی استغفار کرے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور ایک لمحے میں معاف کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں معاف کرتے ہیں بشرتے کے ندامت ہو شرمندگی ہو یہ نہیں کہ زبان سے توبہ توبہ کیا الفاظ کہہ رہا ہے کہ استغفراللہ بھی بول رہا ہے اور توبہ بھی بول رہا ہے لیکن دیکھ بھی رہا ہے یہ فہش چیزیں دیکھ بھی رہا استغفراللہ بول رہا ہے دیکھ بھی رہا استغفراللہ ایسا استغفار توبہ نہیں ہے توبہ یہ ہے کہ پہلے اس چیز سے ہٹ جائے پہلے اس چیز سے رک جائے باز آ جائے پھر اس کے بعد ندامت ہو شرمندگی ہو پھر اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو ایسا نہیں کہ اب تو میں توبہ کرلوں گا لیکن ابھی بھی دل کے کسی یہ گوشے میں کسی یہ کونے میں دل کے کسی یہ چھپے ہوئے خانے میں ابھی بات موجود ہے کہ نہیں میں فلان گناہ ابھی نہیں کیا ہوں وہ گناہ کرنا ہے مجھے یہ فلان گناہ کا ارادہ ہے ابھی اس کا موقع نہیں ملا ہے ابھی اس کی سہولت حاصل نہیں ہوئی ہے اگر موقع ملے گا تو بس وہ یہ گناہ کرلوں گا عزیزانِ گرامی یہ توبہ توبہ نہیں ہوتی توبہ یہ ہوتی ہے کہ پورے دل کے کونے کونے میں اس کے اندر ندامت ہو اور یہ احساس ہو یہ تصور اور یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں ہرگز اس کے بعد کسی بھی حال میں گناہ نہیں کروں گا اس خیال سے اور اس نیت کے ساتھ اس پختہ ارادے کے ساتھ ندامت و شرمندگی کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اپنا پسندیدہ بندہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو بنا لیتے ہیں عزیزانِ گرامی صرف معافی نہیں بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں لیکن جب توبہ پورے شرائط کے ساتھ توبہ کر لیا مثال کے طور پر پھر چند دن گزرے لیکن پھر اس سے گناہ ہو گیا مثال کے طور پر جس گناہ سے اس نے توبہ کی تھی پھر گناہ کر بیٹھا لیکن ابھی بھی اس کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ میں پہلے گناہ کر کے توبہ کر لیا ہوں اور پھر دوسری بار میں اللہ سے کیسے توبہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کیا مجھے شاید اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے عزیز آنے کے رامی نہیں بلکہ دوسری بار اگر پھر اللہ تعالیٰ سے اسی طرح پورے صدق دل کے ساتھ اور عظم بالجزم کے ساتھ اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ جیسے پہلے توبہ قبول فرمائے تھے وہی سے ہی توبہ دوسری دفعہ بھی قبول کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے کہا تھا پھر دوبارہ آ گیا کیا توبہ کرنے کے لئے اب ذرا مشکل ہے توبہ قبول کرنا نہیں بلکہ پہلی دفعہ جیسے اللہ نے خوشی خوشی توبہ قبول کیا تھا ویسے دوسری دفعہ بھی بلکہ تیسری بار اگر توبہ ٹوٹ گئی پھر گناہ ہو گیا پھر تیسری بار عزیز آنے گرامی یقین جانئے کہ سونی ہزار نی لاکھوں دفعہ اگر توبہ اس نے توڑی ہے لاکھوں دفعہ اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالی لاکھوں بار بھی معاف کریں گے یہ معافی مانگ مانگ کر تھک سکتا ہے لیکن اللہ تعالی ماف کر کے کبھی تھکتا نہیں ہے اللہ تعالی کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ اللہ تعالی کبھی معاف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ تو تو اتنا بڑا گنے گار ہے تیرے اندر اتنی اتنی برائی ہیں اللہ تعالی تجھے کبھی بخشے گا نہیں اور جو بولنے والا جو شخص تھا وہ تو پرہزگار تھا وہ متقی تھا وہ اللہ والا تھا لیکن دوسرے کو کہا کہ تجھے اللہ بخشے گا نہیں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ نہیں بخشے گا اللہ تعالی اس کو بخش دیتے ہیں اور جس نے کہا تھا جو دنیا میں متقی پرہزگار تھا اللہ تعالی اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں کہ تُو نے میری رحمت کو تنگ کر دیا تُو نے میری رحمت کے بارے میں یہ تو کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا نہیں میری رحمت تو وسیع ہے اور میں جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کو یہ لے کر آیا میں معاف کر دیتا ہوں تُو نے میری رحمت کو تنگ کیا ہے اللہ تعالی اس کو جہنم میں بھیجتے ہیں اور غور وہ گنہگار کو اللہ تعالی جنت میں بھیجتے ہیں حدیث میں موجود ہیں تو عزیز آنے کے رامی تو توبہ اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ توبہ بڑے بڑے گناہوں سے جو حقوق اللہ ہیں کہ جن کا حق کہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں وہ سب گناہ معاف ہوتے ہیں مثال کے طور پر شراب کی تھی مثال کے طور پر سود مثال کے طور پر زنا اور بدکاری کر لیا تھا اور اس طرح کے جو بڑے بڑے نوالدین کی نافرمانی کی تھی اور حسد کیا تھا اور یا غیبت کر دی تھی کسی کی اور کسی کی چغلی کھائی تھی عزیز آنے کے رامی جو بڑے بڑے گناہ جن کا تعلق اللہ سے ہے براہ راست نمازیں نہیں پڑا تھا روزیں نہیں رکھا تھا یہ سب گناہ اللہ تعالی ماف کر سکتے ہیں لیکن جو گناہ بندوں سے متعلق ہیں وہ گناہ اللہ تعالی جب تک ان بندوں کا حق آدھا نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالی توبے سے بھی ماف نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر کسی کے دس روپی اگر اس نے بغیر اجازت لے لیے یا چھین لیے یا ضبط کر لیے یا کسی کا مال کھا لیا عزیز آنے کے رامی جب تک وہ نہیں لوٹائے گا کسی بھی توبہ سے اللہ تعالی ماف نہیں کریں گے اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو برا بھلا کہا گالیاں دے دی مثال کے طور پر اور اس کا دل توڑا اللہ تعالی اس کو بھی نہیں ماف کریں گے جب تک جس کو اس نے گالی دی ہے وہ جب تک اس کو ماف نہیں کرے گا اس وقت تک مافی نہیں ہوگی اسی طرح اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو جب تک وہ مار کھایا ہوا شخص جب تک ماف نہیں کرے گا اس وقت تک مافی نہیں ہوگی یعنی جو حقوق بندوں سے متعلق ہیں اگر ایک پیسہ بھی اگر کسی نے کسی کا کھایا ہو تو وہ توبے سے معاف نہیں ہوگا یہ حقوق العباد ہے حقوق العباد ادائیگی سے معاف ہوتا ہے یا اس کے معاف کرنے سے حق والے کے معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے اب بعضوں کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے حقوق ہم نے ضائع کر دیا لیکن ہم ان سے کیسے معاف ہی مانگیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا انتخال ہو چکا ہے ہم نے ان کو تکلیف دے دی تھی ہم نے ان کو ستایا تھا تو علماء فرماتے ہیں کہ جن کو ستایا تھا ان کے جو وارسین ہیں ان کو وہاں خدا کرے مثال کے طور پر کسی کا قرض لے لیا تھا وہ انتخال کر گیا اب اس کو تو ادا نہیں کر سکتے لیکن اس کے جو وارسین ہیں اس کے جو بچے ہیں یا اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے بھائی بہن ہیں جو اس کے شران اس کے وارس کہلاتے ہیں ان کو وہ پیسہ ادا کیا جائے نہیں اگر دوسری قسم کی اگر لغزشے ہوئی ہیں گالیاں دی دی تھی یا مار دیا تھا یا غیبت کر دی تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے حق میں استغفار کیا جائے اور اس کے نام پر صدقہ و خیرات کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں معاف ہی مانگی جائے یقیناً اللہ تعالیٰ اگر اس کے حق میں استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے معاف کروا سکتے ہیں جو حق والا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کروا سکتے ہیں تو بہرحال ازرگرامی توبہ جو ہے اس سے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے بندہ دن ہو رات ہو یہ ضروری نہیں کہ تحجد میں اٹھ کر یہ توبہ کریں گے تو قبول ہوگی نہیں بلکہ ہر آن ہر لمحہ اور ہر جگہ یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں آنا ہے بلکہ جہاں کہیں بھی ہے کہیں بھی بازار میں ہے دہات میں ہے شہر میں ہے مصروف ہے بس دل میں تہیہ کیا لیکن سنت طریقہ جو علماء اکرام نے جو لکھا اس کے آداب میں وہ بہت الگ ہے کہ موقع ہے تو دو رکعات نماز پڑھے سالہ تو توبہ کی اور باوضو ہو کر اللہ سے خبلہ روخ ہو کر بیٹھ کر معافی مانگے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگے لیکن اگر اس کا موقع نہیں ہے تو وہ جہاں ہے وہی پر معافی مانگے اور اس کے لئے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہاتھ اٹھایا بغیر صرف دل سے اس نے اپنی ندامت کا اظہار کیا دل ہی دل میں تہہ کیا کہ گناہ ہو گیا آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا پروردگار مجھے معاف کر دے اب میں اس گناہ سے باز آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں یہ زندگی بھر اس کا موقع ہے لیکن آخری وقت میں جب غرغرے کا وقت آ جاتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے جب دنیا کی آنکھ بند ہو کر جب آخرت کے آنکھ جب کھل جاتی ہے جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں جب عالم آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اس وقت اگر توبہ کرے گا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی لیکن اس وقت تک محلت ہے ابھی انتخال ہونے کے لئے ابھی پانچ منٹ باقی ہیں ابھی غرغرے کا وقت شروع نہیں ہوا معافی اگر ساری زندگی کے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس وقت بھی معاف کریں گے لیکن اگر اس وہ حالت آ گئی جس کو غرغرے کی قیفیت کہتے ہیں اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اللہ کی یہاں اصول ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں ذابطہ ہے تو اس ذابطے کے اعتبار سے جب جیسے ہی آخرت کی آنکھ جب کھل گئی جب آخرت کے مناظر نظر آنے لگے موت کا فرشتہ آ رہا ہے نظر آ رہا ہے اس وقت اگر توبہ توبہ کرے گا پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس لئے عزیز آنگرامی اب موقع ہے ہر ایک اپنے گریبان میں موہ ڈالے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں یہ سوائے انبیاء اکرام علیہ السلام کے کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے کہ ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں لیکن گناہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے عیب کی بات یہ ہے کہ گناہ پر آدمی جم جائے بلکہ کمال یہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراں معافی مانگئے فوراں توبہ کرے فوراں استغفار کرے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اپنے گناہوں سے بار 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 معافی مانگتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ کے یہاں پاک و صاف ہو کر جائیں اور ہمارے نام اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہ رہے اس سے پہلے ہم سارے گناہوں سے معافی مانگ کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ایسا بنائے آمین آخر دعوانا اللہ علیہ الحمدللہ